دیکھیں بیسیکلی نا میں نے یہ ایمیجز ہاتھ سے لکھیں یہ پورا کا پورا شریصوت اور پورا سوت تو اس کے کریکشنز کو کافی امپروو کر دیا تو اس کی جب سکین کریں گے تو اس کی انرجیز میں بہت فرق ہوگا پور اگزیمپل جیسے ہر ایک جگہ شریصوت کیسے دے رکھا ہے ہرنے ورنام ہرنے سوان رجت سجام ایسے کر کے دے رکھا ہے تو وہاں پر ہر نہیں ہے وہاں پر شٹکون کا شاہ ہے سو ایسے کر کے اس میں کچھ چینجز تھے جن کو میں نے اس میں کرا تھا as a result of which اس کی انرجیز جو ہیں وہ کافی امپرووائز ہو رہی ہیں basically اگر آپ کسی پرانے سسٹم کو دیکھیں گے تو پرانے سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ مان لیجے جیسے میرٹ میں ایک ریوڑی والا ہے جو فیمس ہے اس کا نام ہے رام چندر سائے اب اس کے رام چندر سائے کے دو بیٹے ہوئے رام چندر سائے کلومل اور رام چندر سائے بلومل اون کے بھی دو دو بیٹے ہوئے رام شام پورا بشچم تو اب یہ سب لوگ جو ہیں اپنے نام کے دکان کے بورڈ پر کیا لکھیں گے رام چندر سائے کلومل دو رام لام رام چندر سائے رام ایسے کر کے اور آخر میں ایک لائن لکھ دیں گے یہ ہماری authentic دکان ہے تو یہ ایک standard nomenclature ہو گیا ہر وقتی point of origin سے اپنے connection کو originally مانے گا وہ کہیں کوئی چیز میں اس میں کوئی duplication یا اس کو accept نہ تو کرتا ہے نہ اس کے طور پر highlight کرتا ہے جب میں نے یہ منتر اور اس پورے process کو دیکھا تو مجھے جو part سمجھ میں آیا ہے جیسے کی اگر میں نے لکھا ایک منتر لکھا حریم تو حریم جو ہے اس سے term money ہری اس سے term money ہر اب سب جگہ جہاں جہاں حریم کا پریوک ہوا اسی طریقے سے یہ ہمارے structuring پورا ویسا ہی ہوا جب حریم لکشمی تھا تو جو اس time کے جتنے بھی شلوک اور وہ ہوں گے اس میں لکشمی related جو ہے nomenclature کا usage ہوگا تو جیسے جیسے ہم core sequence میں connect ہوتے جاتے ہیں تو وہ finally وہ core sequence کا order ہمیں بتا چل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو کوئی بھی ستوتر میں variation ہوتا ہے جس نے لکھا اس نے تو اس intention سے لکھا کہ بھئی اتنا time بچ جائے گا اور ان سب کے بیچ میں relationship ہوگا تو ہمارے یہاں جو core relation تھا وہ کیسے چلتا تھا ہمارے یہاں پانچ ڈائیٹی common بولے گئے سب جگہ تو وہ پانچ ڈائیٹی میں برحمہ وشنو شیو ایک گنیش اور درگا ایسے کر کے یہ پانچ ڈائیٹی تو standard رہے باقی سب ان کے around evolve ہوتے گئے مطلب یہ رام چندر ساہے ہو گئے اور ان کے نیچے کے جتنے بھی evolution ہو رہے تھے اس سے ہی ساری کی ساری variation آئی تو جب بھی ہم منطر کی پرکریہ میں جا رہے ہیں either ہم pure source code identify کر لیں یا پھر ہم lineage کو identify کر لیں تو میرا ایک structure ہے تو وہ میرے structure میں میں نے بولا term کالی تو اب کالی جو ہے وہ کس کا نام تھا ستی ستی سے بن گئی کالی تو کالی جو ہے جب ہم اس نام کے طور پر identify کرتے ہیں تو ہمارے کو پتا چلتا ہے کہ ایک ستی تھی وہ ستی جل گئی جلنے کے بعد پھر وہ پاروتی روپ میں پرکٹ ہوئی پاروتی جب تپسیا کر رہی تھی تو تپسیا کرتے کرتے جو ہے وہ دیوتا ان کے پاس آگئے تپسیا کرتے کرتے تو انہوں نے کہا کس کی پوجا کر رہے ہو تو انہوں نے بولا کہ یہ کاؤشکی کی پوجا کر رہے ہیں کالی term کا ہی ہے ہی نہیں پورے structure میں تو جب وہ کاؤشکی جو ہے وہ آئی تو کاؤشکی جو ہے وہ کالے رنگ کی تھی اور وہ ویبھت سے سوروپ تھا ایسے کر کے وہ original story line ہوا second line جو کالی سے connected ہے وہ ہے کالی جو ہے وہ کال کی ادھیشتاتری ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی منتر یا اس کی پرکریہ کو use کریں گے تو source code سے آپ اس کو جب تک آئے مالی جو میں نے کالی کو ستی لکھ دیا تو میں نے source code کو touch کرا اس لئے کالی کو ستی کرنے کے بعد میں source code improve ہونے کی وجہ سے ارجہ بڑھتی ہے ارجہ بڑھنے کا اور کوئی کارن نہیں ہے مطلب it is not connected with کی یہ پیورلی شٹکون کشہ یا شتریے والے کشہ کے حساب سے ہے it is actually آپ ایک سبجیکٹ میں کس طرح سے اپنے آپ کو connection دیکھ رہے ہیں for example آپ کو آپ کا گوتر نہیں پتا تو by default جس کا گوتر نہیں پتا وہ کشب گوتر ہو گیا that's a by default practice کیونکہ ہمارے ہاں گوتر سسٹم جہاں سے شروع ہوا تو جیسے ہی آپ اپنا کشب گوتر بولتے ہیں تو آپ source code سے connect ہوئے آپ کی ارجہ بڑھ گئی تو آپ unknown domain سے known domain کی طرف جب بھی move کریں گے آپ کا ارجہ increase ہوگا which is what what i'm trying to highlight اب پہلے اس والی sheet کو scan کر دیکھے آپ کیا feel ہو رہا ہے یہ in the i the first sheet was very powerful very very powerful and then the second sheet also you know i was feeling the rotation and then once the where you combine them then it feels more like complete complete feeling or complete and lot of rotation was around the heart and the this side no the oneness was more on i sense i don't see i sense things that's what it doesn't matter kisi ko dikhta hai kisi ko nita jasai merai or arati mein mujhe kuch bhi nih dikhta par mujhe pata chal jata waisa hi something inside me tells me ki yya chid is tariqe se hai and jaisi woh pata chal ti hai to mujhe woh feeling a jati hai تب تک وہ اتنا ڈیپ نہیں ہوگا جس کسی کو بھی دکھے گا دکھنے جو دیکھ سکتا ہے اس کی پاورز جو نہیں دیکھ سکتا اس سے زیادہ ہوں گی آپ کبھی میرے کو اور آرتی کو سکین کریں گے میرے کو بھلے ہی چاہیں سب کچھ بتاؤ لیکن جب آپ انرجی سکین کریں گے تو آرتی کا ڈیپر ہوگا ڈیوائن آئیز کا اوپننگ ہونا جو ہے دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے پہلی چیز اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کے کان تو پہلے دن سے ہی کھلے ہوئے ہیں آنکھیں اس کی گرب سے باہر آنے کے بعد کھلتی ہے جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پہلے ایک سال یا جتنے بھی ٹائم فریم تک وہ نہیں بولتا تب تک وہ صرف آنکھوں سے observe کرتا ہے جتنا زیادہ وہ observe کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا لرننگ میکنیزم ترگر ہوتا ہے تو آنکھوں کا کھلنا بہت جروری ہے اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو آنکھوں کی ویلیو کے طور پہ اس کو ایسے سمجھیں جب شریمت بھگوت گیتہ کی باری آئی تو انہوں نے درطراش کے ساتھ سنجے بیٹھے تھے ان کو ڈیوائن آئیز دی اور ارجن کو بولا کہ یہ نورمل آنکھوں سے تم میرا مہاکال سروپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے تمہارے کو ڈیوائن آئیز چاہیے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بول رہا ہوں تیرے you should have ڈیوائن ایئرز no he highlighted that you should have ڈیوائن آئیز تو ڈیوائن آئیز جو ہے is the final ultimate target جس کو open up ہونا چاہیے جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک وہ ایک ایک طریقے سے core road پہ جس پہ ہمیں جانا ہے اس پہ ڈائیورجن ہے اس کو آپ ایسے بھی مان سکتے کہ جیسے car ہے car کی headlight off ہے car چل رہی ہے بالکل perfect چل رہی ہے آپ کا sensory mechanism آپ کو بتا رہا ہے آپ چلا رہے but جو ہے light on ہونا جو ہے is a compulsion جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ ایک پرکار کی blockage ہے کوئی بھی ویکتی جب تب تپسیا کرتا ہے تو وہ بھگوان کو دیکھنے کی اچھا رکھتا ہے بھگوان کو سننے کے لئے یا بھگوان کو touch کرنے کے لئے اچھا نہیں رکھتا دیکھنے کے لئے رکھتا ہے تو دیکھنے کا جو role play ہے that is utmost important so اگر وہ والا part نہیں ہو رہا تو اس والے part کے لئے اور better practice کرنے چاہیے which is what my understanding is مطلب میں کیونکہ میرا تو purpose ہی بلکل different ہے I am just trying to identify the pure theory اور pure theory ایسا ہے جس پر کی پچھلے ہزار سال میں کام نہیں ہوا تو نہیں ہوا تو میں اس ہی میں جیسے یہ پورا کر لوں گا اور اس کے بعد کوئی مجھ سے کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں یہ ہی مانگوں گا کہ مجھے آپ کو دیکھنے کی شکتی ملے میں میری intention سمجھا پایا تو میرا objective یہ ہے کہ ہمارے subject میں جیسے for example میں اس کو ویسے بولتا ہمارے دیش کے بٹوارا جو ہے وہ بھاشا کے آدھار پر ہوا اگر آپ google یا wikipedia یا کہیں پر بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بھارت میں کئی ہزار بھاشا یں بولی جاتی ہے بھارت میں کئی ہزار بھاشا بلکل نہیں بولی جاتی بلکل بھی نہیں بولی جاتی بھاشا پرت جگے سوار وینجن اس کے کامبینیشن سے انیشیٹ ہوتی ہے آپ کونسے سوار وینجن کے کامبینیشن کو اپنا الفیبیٹ فریم ورک بنا رہے ہیں بولی فرق ہو جاتی ہے ہریانا کا ویکتی آ کو تھوڑے سے الگ طرح سے بولتا ہے کشمیر کا ویکتی الگ طرح سے بولتا بٹ آ تو آ ہی ہے تو میرے سولہ سوار میرے 35 وینجن یہ پرکریہ جو ہے across all language remains the same صرف اس کا وووال consonant کا basic structure میں تھوڑا سا change ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ 3000 languages تو کسی نے ہمارے کو اس process structure پر ڈالا اور اتنی ساری ہے you cannot even think of connecting with them the moment یہ بولا گیا کہ you can't even think of connected with them ایک دم سے آپ process میں جاننے کا effort ہی نہیں رکھنا چاہیں گے اب اتنی ساری ہے کہا تک جانیں گے جب میں نے یہ پرکریہ دیکھی سمجھی تو مجھے پتا چلا کہ ارے جیتی ساری تو بھاشا نہیں بھاشا تو ایک اور میں جیسی ایک بھاشا کے structure کو connect کروں گا تو میں باقی ساری دیش کی جتنی بھی بھاشا ہیں اس کو ایک single keyboard سے connect کر لوں گا اب single keyboard بیچ جس کا بزنس objective ہے وہ میرے لیے ایک investor ہو گیا میرے کو یہ چیز کے لئے کر دے میں نے source code design کر دیا تو جب تک کسی چیز کا commercial objective نہیں ہوتا اب Britishers کا commercial objective کہا تھا کہ یہ سارے ہندو بٹے رہے بھاشا کے آدھار پہ دھرم کے آدھار پہ تو سانسکر documents کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ جائیں گے دیوی پہ کلک کریں گے so there are around 2000 دیوی جن کا description ہے i'll show you just a second یہ دیکھیں میں یہ دیوی کے پیج پر گیا سانسکر documents میں نے یہ select کرا اور copy paste کر دیا ایک excel sheet کے اوپر میرا excel sheet دکھرا ہے بھی whatever is on the site that i can دیکھے گا یہ میرا excel sheet پہ میں نے وہ اس site سے جتنی بھی چیزیں تھی اب تو دکھرا ہوگا نا yeah اب یہ جو ہے جب میں اس میں کیا کیا material جاتا ہوں تو 1922 documents دے رکھے ہیں تو میں نے دیکھنا شروع کرا کہ یہ اکھی لانڈ دیوی جمبو کشور ستو انگا دیوی اگنا دیوی انپور ایسے کر کے جب یہ اس کی پوری list sequence دیکھی تو یہ تو اتنا سارا ہے کہ میں یہ cover up ہی نہیں کر سکتا i won't be اندراغشی دیوی ہے اب اندرانی اور اندراغشی میں کیا فرق ہے سو somebody created a variation with a purpose کی یہ count increase ہو جائے اب مناخشی اندراغشی کاماخشی ایسے کر کے جو ہے وہ ساری دیویاں جو ہے وہ 9 دیویوں کے طور پر convert ہو گئے تو میں پتا چلا کہ ایک دم سے جو ہے اس پورے ٹیکس میں جہا میرا count 1922 آرہ تھا suddenly یہ 9 دیویوں کے نام جیسی میں نے left index پر ڈالے میری right index میں جو ہے ایک دم 200 کی کمی ہو گئی کیونکہ وہ تھی 9 پھر میں نے دوبارہ چیک کرا تو ہاکی نیش ہاکی نیش ڈاکی نیش کر پھر وہ ایک نیا structure تھا جب میں اس inner structure کو identify کرتا ہوں اور وہاں سے پتا چلتا اب کیا ہوا کہ یہ پوری جرنی میں میرے کو اس دن رمیش سر سے بات ہو رہی تھی تو رمیش جی نے جس طرح سے ٹیکس میں لکھی ہوئی ہے 64 یوگنی کا اگر میں بیج منطر بناؤں گا تو وہ گیا نی ایسے کر کے بن جائے گا اب میں اس کے تین ویرینٹ بنا سکتا ہوں گیا نا شکشی تو یہ اس طریقے سے یہ ویرینٹ آ گئے تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک بیج منطر اس پرکریا کو انووک کر رہا تو یوگنی ٹرم ہے کس کے لئے جب میں نے یوگنی ٹرم کو identify کرا تو میں نے بولا پہلا لیئر جو سارے سیلز کو hold کرتا ہو تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے یہاں دیوی کا جو structure ہے وہ with the process of expansion ہے who is the controller اب میرے پاس میں controller کا domain کیسا آیا پہلا سب سے پہلے مجھے گوڑ کے آدھار پر پتا چلا کہ تین گوڑ ہوتے ست رج اور تم تو ایک دیوی ہے جو ایک جو یوگنی ہے وہ کیول ستو گوڑ کو address کرتی ہے تو اس کا نام رکھا سات وکی دوسری کا نام رکھا تیج اسی تیسری کا نام رکھا کام سی میں میری بات سمجھا پا رہا اب جب گوڑ جو تھے وہ fundamentally چکراز کے طور پہ بائی فرگیٹ ہوئے تو نائن چکراز کی ایک پروسیس ہو گیا ایسے کر کے آپ ایک سسٹم میں sperm egg zygote and henceforth جو میرا سیلیلر سسٹم ہے اب یہ سیلیلر سسٹم نیورونز میں کتنا کنورٹ ہو گیا کتنے ربی سیز میں کنورٹ ہو گیا کتنے اس میں تو ایسے کر کے جتنا بھی variation تھا وہ کون ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے controller کو جیسے ہی ایڈرس کر بھکشنی ہے وہ بیسیکلی اس پاور کے بارے میں بتا رہے کہ میرے سیلیلر سسٹم میں جب conversion ہوتا ہے تو رس رکت اس مید مجا ماس ویری ایسے کر کے وہ create ہوتا ہے تو جتنا میرے شریر میں رس بنتا ہے اس رکت سے رکت بنتا ہے تو رس کا جو بھکشن کر کے رکت بنا رہا ہے اس کو جو ہے رکت term سے highlight کر رکت کو consume کر کے جو ماس بنا رہا ہے اس کو ماس بھکشنی بولا میں میری بات سمجھا پایا تو جو terminology اور terminology کا understanding جو ہے وہ non scientific ہے تو it is basically ایک scientific part ایک non scientific part دونوں کو connect کر دیا اس لئے وہ transformation جو ہے بڑی weird ہو رہی ہے تو جب ہم دیوی کے سوروک کو دیکھیں شریر کے سوروک کو دیکھیں شریر رچنا کیسے ہو رہی ہے کیونکہ تنتر آج تنتر یہ کہتا ہے کہ اکھل برمان ہی ہمارے شریر کے جیسا ہے سو my complete universe اور universe connection میری body کا جو ہے وہ بہت ہی powerful connection ہے it is just that we are not able to connect the two میں میرا objective سمجھا پایا تو جب جب میں ایک known connection کو invoke کرتا ہوں as a result as a blessing ارجہ بڑھ جاتی ہے اس لئے جب میں computer type version share کرتا ہوں اس کے comparison میں جب میں ہاتھ سے لکھتا ہوں تو ہاتھ سے لکھنے کی ارجہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ میں ایک ایک aspect کو دھیان دے لیتا ہوں typing میں I have limitation but writing میں میرے پاس کوئی limitation نہیں ہے تو جب میں یہ ینتر design کرتا ہوں تو I always try not to use the non hand written version because جہاں میں نے ہاتھ سے لکھا اس کو وہ power ویسی کی ویسی ہوگی اب وہ laser کے تھو اس کو کسی بھی ینتر پہ آپ اس کو engrave کر سکتے that doesn't matter تو میرا constant effort یہ رہتا ہے کی کیسے کیسے ہم ایک energy کو ایک جگہ retain کرتے چلے جائے چھیکے اب یہ ایک part ہو گیا which is what the aspect is اب آتے ہیں دوسرے part پہ ہم airport میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دروازہ ہوتا ہے جیسے ہی ہم پاس میں جاتے ہیں اپنے آپ کھول جاتا ہے اس کے اوپر ایک scanner لگ رہا ہوتا ہے scanner میں جیسے کوئی movement ہوتا اگر movement نہیں ہوتا تو وہ بند رہتا ہے that means somebody created a command now on the same basis یہاں پر ویکتی کا movement ہی ایک language ہے اگر movement نہیں ہو رہا تو it won't give generate a command اب آپ نے دروازے کو living entity مانتے ہوئے کہ اس کے اندر ایک digital process یا وہ چیز ہے آپ نے بولا اس کے اندر کوئی بھی پرویش نہ کرے اور یہ request کر کے آپ چلے گئے کس کو request کری آپ نے ان سارے particles کو جو اس gate کے part ہے کیونکہ سارے particle جو ہے وہ divine کے created ہے تو آپ نے ان سارے particle کے soul seat کو target کر کے ان سے request کری کہ اس دروازے کے پرکریا کو utilize کر کے اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ کیلت کر دیا یہ ایک layman term ہو گئی but that layman process and the technology involved in that aspect are two different things آج کی تاریخ میں بھی جاپان میں اتنے سارے experiments ہو رہے ہیں جس میں کہ انڈے کو لے رہے ہیں اور انڈے کو بڑے سارے بولتے لگاتار انڈے آپ بہت خوبصورت ہو آپ کا material بہت strong ہے ایسے کر کے لگاتار بہت دیر تو بڑتے اور ایک جو یہ ٹائل جو ہوتی ہے سیرامک ٹائل جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اس انڈے کو پھیکتے ہے اور وہ سیرامک ٹائل ٹوٹ جاتی ہے انڈا نہیں ٹوٹتا تو میں ہمیشہ ایک لائن بہت کونسٹنٹلی یوز کرتا ہوں every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle the creator of intelligence in each particle is divine اب اس کو آپ particle بولو یا cell بولو that hardly makes difference but وہ process divine originated ہے اس کو جتنا ہم جاننے کا پریاز کرتے ہیں اتنا ہمارا energy system strong ہوتا چلا جاتا ہے کسی بھی بیماری کو treat کرنے کے لیے اس میں بڑھتا ہوا toxic جو وہ ہے material یا toxins جو وہ بڑھ جاتے ہیں اس کو جیسے ہی آپ clean کرتے ہو immediately وہ disease free ہو جاتا ہے اتنی سارے چیزوں کو clean کرنے کے لیے آپ کو گیٹویز پتا ہونے چاہیے جیسے میں نے بولا کہ جیپنیز پہ آپ google کر سکتے ہیں جیپنیز اس بات کے اوپر بہت سارے ویڈیوز ڈال رہے ہیں بقاعدہ اس پارٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ ایک انڈا جو ہے اس سے ٹائل توڑ رہے ہیں it is سو انفرمیشن انرڈی اور میٹر یہ جو ہے اس میں انفرمیشن انرڈی اور میٹر میں انرڈی اور میٹر کے بیچ میں انٹرچیج ڈاکیومنٹ ہو چکا اس لئے اب جو ہمارے دو سورس بچے ہے that is انفرمیشن ٹو انرڈی اس کا دوکیومنٹیشن اور انفرمیشن سے میٹر اس کا دوکیومنٹیشن تو میں ابھی بیٹھوں اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آشیز جی کو خبر آئی کہ ایسے ایسے سٹاک میں یہ چینج ہو گیا اور اگدم سے سو کروڑ روپے انکی اکاونٹ میں آگئے the moment this information will come to you there will be tears in the eyes of happiness the so that information is actually manifesting matter inside ہماری یہاں جو پرکریہ تھی اس میں ایک وقتی جسکو ڈر لگتا تھا اور ڈر لگنے کے کارن اس کی ہارٹ کی پمپنگ سپیڈ پہ فرق آ گیا اس کو پسینے پسینے فیل ہوتے تھے he felt heavy for everything to carry اس نے جیسے یہ درگا 32 ناموں کو ایک ستوتر کے فارم میں پڑھ گانا شروع کرا for 40 times immediately اس کا fear وہاں سے remove ہو گیا and heart start pumping better تو information سے energy اور matter کے transformations کے اوپر ہماری study ہوا تھا تو allopathic process کو اس level تک پہنچنے میں ابھی time لگے گا کیونکہ atheist process ہے تو ان کے atheist process میں جب اس کو divine connection مانی نہیں رہے تو وہ sound کو non living ہی مانتے ہے نا وہ sound thought driven ہے اس connection پر ہی ابھی تک وہ کام نہیں کر پائے but the moment quantum will expand and they don't have those entire structures with them تب وہ اس part کو recognize کریں گے اور تب اس پورے process میں changes آنے شروع ہوں گے کیونکہ یہ language کا جو اس سمیں کا limitation ہے وہ thought اور thought سے connected اس کے pronunciation ابھی وہ pronunciation کو base مان رہے ہے بعد میں وہ thought کو base ماننا شروع کر دیں گے the moment وہ thought کو base ماننا شروع کر دیں گے یہ total system transform ہو جائے گا پھر اس کے بعد آدمی دھونڈ دھونڈ کر میرے جیسے لوگوں کو ڈھونڈے گا کہ کوئی مجھے یہ correction سمجھا دے میں میرا point سمجھا پھایا کہ میں theory پہ کیوں کام کر رہا اور یہ میرا practical challenge تھا میری یہ cherished desire تھی کہ میرے بچے IIT میں جائیں یا latest technology یا mbbs whatever تو میرے کو بچپن سے دو ہی career domain بتائیں گے تھی ایک mbbs اور ایک engineering تو ہمارے تو وہ یہ culture کے points تھے بٹ جب وہ بہت اچھے ڈاکٹر بن رہے تھے یا بہت اچھے انجینئر بن رہے تھے اس کے بعد وہ بھارت چھوڑتے اور امریکہ چلے جاتے میرا جو life کا end ہے old age home تو میں یہ چاہتا ہوں کہ technology یا medicine کی ultimate جو peaks ہیں اس کو attain کریں financially پروسپرس ہوں بٹ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ دیش چھوڑ کر جائے تو مجھے وہ research bridge create کرنا پڑے گا between western analytical system and sunscrit synthetic system تو وہ synthesis level knowledge جو ہے جو sunscrit اور اس کے systems کے اندر ہے اس کو present day جو لوگ translation کر رہے ہیں وہ اس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو میں وہ bridge create کر رہا اور اس bridge کو بھی میں نے کیونکہ وفم والا جو aspect ہوتا what is there for me اس aspect پہ اس کو سب سے پہلے health base ہی بنائی knowledge یا گیان والا session کے طور پر نہیں لے کے چل رہا تا کی جب جب یہ پرکریا میں structure پہ چلے جائیں گے میں میری بات سمجھا پایا تو ایک چھوٹا سا term جس کو پڑتے ہی میرے کو ایک بڑا dejection سا فیل ہوتا رہے یہ تو mass بھکشنی ہے یہ پتہ نہیں میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو میرے اندر جس ویکتی کے باڈی میں mass نہیں بن رہا بہت سارے لوگ ہوتے نا بلکل aneroxia کے patient type جو شریر میں کوئی جان بھی نہ کے برابر ہوتی ہے وہ سارے لوگ اس پرکریا کو connect ہونے کے بعد ان سب کا weight بڑھنا شروع ہو جائے گا باڈی میں mass content improvise بیسے آف دیس سٹڈی ٹھیک ہے جی تو چلی اب اپنے ہم نیکس پارٹ پہ آتے ہیں اب یہ پی پی ٹی دکھ رہا میرا نہیں دکھ رہا اب بکھانی ایک سال دکھ ٹھیک ہے تو نوگرے والا پارٹ ہو گیا ہمارا واستو والا ہو گیا اب اسی پارٹ کو جب میں cognition والے بیس پر لے کر جاؤں گا تو I'll say my brain has two parts left part right part اور five parts ان کے basis پہ میں اپنے brain کے parts کے basis پہ بیج منتر identify کروں گا کون سے بیج منتر سے یہ پارٹ vibrate ہوتا ہے تو جیسے میں نے اس میں بولا کہ prefrontal lobe جو ہے جب میں وہ prefrontal سے connect ہوتا ہوں تو شریم ہم شریم کرتے ہی میرا prefrontal cortex جو ہے وہ improvise ہو جاتا ہے تو میں نے پہلا part دیکھا left brain اور right brain وہ شریم اور حریم یہ والا base ہو گیا تو جب میں نے اس والے part کو دیکھا تو اس سے میرا purpose اور یہ ساری چیزیں improvise ہو گئی اس part سے کر تو میرے analytical logical precise یہ ساری چیزیں ہو گئی تو میں brain کے function کو جب دیکھتا ہوں تو میرے پاس ایک image آیا جس میں ki brain کے 51 parts تے on the basis of neuro so neuroscience نے identify کر کے میں دیا کہ ہمارے brain کے 51 parts ہیں پر میں تو پہلے دن سے 51 alphabets ہی پڑھا رہا ہوں تو مجھے scientific study کرنی ہوگی کہ جس brain کے part کو کون سا alphabet vibrate کرتا ہے immediately اس کے اندر correction شروع ہو جاتا ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آرتی کے پاس ایک patient آیا اس میں 75 years of age اور ان کو paralysis stroke ہوا تھا اور brain میں ان کے fluid بھر گیا تھا after the paralysis stroke تو میں نے پوچھا جاتے ہیں وہ vocal instruction دیتے ہیں motor کے طور پہ کہ ہاتھ کو پکڑا اور چھوڑ دیا اگر patient نے ہاتھ کو دیرے دیرے نیچے جانے دیا یا ایک دم سے جھٹکے سے چھوڑ دیا آنکھوں پر torch ماری اور دیکھا آنکھیں بلکل ہلی نہیں رہی ہیں جو pupil سے نیچے جاتا ہے تو patient کو بول دیتے ہیں کہ اب ان کے survival chances کم ہیں اور جیسے یہ 14 سے اوپر چلا جاتا ہے تب patient کو ICU سے اٹھا کے ward میں shift کر دیتے ہیں that's the basis ایک doctor کے term میں یہ approach ہوتا ہے جو ICU mechanism کیسے base ہوتا ہے اب میرے پاس پیشنٹ آیا جس کا ICU score 8 تھا تو اس کو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ patient اب survive نہیں کرے گا تو اس نے مجھے بولا وہ میرا ex boss تھا ویڈیو کون کے time پہ اب جو ہے یہ ممی جانے والی ہے تیرے کو کچھ آتا ہے تو کچھ کر کے دیکھ لے آئی پھر ہم نے MRI report مگا ہی تو پتا چلا prefrontal cortex میں problem ہے ہم نے اس کو clean کرنا شروع کرا اپنے منتر process سے within 48 آرز وہ پورا clean ہو گیا اور جس دن ہمیں patient ملا تھا اس کے 6th day EVM score was 14 ٹھیک ہے اور وہ patient discharge ہو گیا تو جس چیز ڈالا تو modality میں اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو doctor سارے patients کو بچا لیتا یا تو ہم نے اس طریقے کے basis کے طور پہ الگ communities میں یہ message چھوڑا کہ life is important آپ کو اس کے لیے باقی modality کا بھی جو کی non invasive جس میں patient کو touch نہ کر ہو at least accept نہیں کر رہے تھے تو مجھے suddenly strike کہ مجھے subject اور پڑھنا چاہیے جیسی پڑھا وہاں پر یہ 51 parts brain کے آگئے اب یہ 51 parts ہے تو کون سا brain کا part کون کون alphabet سے connect ہوتا ہے اس alphabet کو identify کرتے ہی میں پورے EEG patterns جو ہوتے اس کی بولٹ variability تو جب heart train variability کا اس کا pattern اور normal آدمی کا pattern دیکھا تو اس level تک پہنچنے کے لئے جس speed پہ دوڑنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے وہ fastest runner بن گیا پوری دنیا میں کیوں کیونکہ اگر آپ دوڑیں گے تو کیا ہوگا آپ کا heart ایک دم سے تیری سے pump کرنا شروع کر دیں گے as a result وہ پورا پورا process جو ہے وہ ایک speed پہ دوڑنے کے بعد آپ کا heart اور lungs اتنا speed جھیلی نہیں پائیں گے تو وہاں پر جب حسین بولٹ کو پہلی بار دیکھا گیا اور اس کے بعد اس کے heart rate variability پہ study کرا گیا تب یہ part پتا چلا تو on the same basis میں نے یہ پورا structure identify کرا کہ physical form میں اب کوئی runner ہے مجھے اس کو کرنا ہے تو مجھے brain کا صرف یہ والا part پتا چلے کہ کون سا part کو energize کرنے پر اس کی running speed بڑھتی ہے تو میں نے پھر اپنا structure بنایا جب مجھے کسی نے support نہیں کرا i said yum beat جو ہے وہ آنکھوں کے لئے ہے اور جس کے آنکھوں کے طور پہ ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ سکتا وہ ہی دوڑ سکتا ہے normal جو دیکھ نہیں سکتا وہ دوڑ نہیں سکتا تو میں ہماری پرابلم ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں دو قدم پیچھے جا رہے ہیں ک چ ٹ ت پ یا ک خ گ گ آن یہ میرا رائٹ ہینڈ چ چ ج ج ی لیفٹ ہینڈ جب میں دوڑ رہا ہوں میں ان سارے alphabets میں کیونکہ یہ میرے دونوں پیر ہیں یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں کیونکہ دوڑ نے میں ہاتھ اور پیر دونوں دوڑ 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 بیلنس بنانے کے لئے ان سب میں یہ لگا دوں جب میں یہ alphabets ایسے لگا دوں اور اس کے ساتھ میں آگے پیچھے شریم اور میں اس بندے کی healing کروں گا تو کسی بھی وقت کی رننگ سپیڈ تھوڑی دیر کے لئے بڑھا ہی جا سکتی ہے that's the practical application کسی بھی وقت کے اگر اب بچہ مان لیجے تھوڑی دیر کے لئے autistic بچہ ہے same way same process میں اس کا جو ہاتھ کام نہیں کر رہا میں اس process کو تھوڑا سا higher leverage پہ instantly لے جا سکتا ہوں after healing تو میں subject کی importance create کر پا رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں سمجھا پا رہا ہوں تو یہ جو aspects ہیں اس میں کون سا بیج مد جیسے میں نے بولا میرا جو shoulder ہے یہ کھ ہے یہ جو میری کونی ہے یہ کھ ہے تو یہ بیچ کا area کیسے represent ہوگا ایک کھ ہے دوسرا کھ ہے تو بیچ کا area کیسے represent ہوگا کھ اب میں کھ کے basis پہ اس کے 16 ویلے بلا دوں تو میں اسے کیسے بولوں گا کھ 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 likewise تو اس کے کھ 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 کر کے جو ہے اس کے variant ہے تو اگر میرا pain کسی بھی situation میں یا blockage میرے right shoulder سے لے کے اور میرے elbow کونی کے joint تک پہنچتا ہے تو دونوں کے بیچ کے area کو identify کر سکتا ہوں likewise I can map any body part on the basis of what all is getting involved اس پوری پرکریہ کو جتنے level operate کرتے ہیں اس کی سمری کو ہم یوگینی کہتے ہیں and there are 64 یوگینی so there are instead of 50 neuroscience brain parts in totality there are 64 parts ابھی 14 اور ڈھونڈنے ہوں گے ان لوگوں کو تو جب میں 60 تو اس کو میں کیسے بولوں گا 16 into 4 تو میں 16 into 4 کہا سے آیا میرا ایک میرا لکشمی ایک توشنی ایک شکتیا اور ایک شوہ ان چاروں کے 16 16 variable اس کو میں جب ایک ساتھ account 4 کرتا ہوں تو this will become my 64 یوگینی اور جب میں 64 یوگنی کا دھیان کروں گا یا اس کی chanting کروں گا یا اس کا guided meditation کروں گا instantly within my body everything will start rejuvenating تو جتنی بھی blockages ہم ان کو باہر نکال رہے ہیں جیسے blockages ہٹ رہی ہیں ہمارے شریر کی efficiency increase ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے شریر کونسی چیز کو کتنے time کرنا ہے یہ description ایک دفعے میں پڑھا تھا حریون شپران کے اندر اس میں ساری دیویاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی beauty کو praise کر رہی ہیں تو وہ وہ مہا پر بول رہے ہے کہ تمہارا یہ والا body part تو بہت سندر ہے یہ اتنا سندر کیسے ہو تو اگر میرے پاس میں کسی بھی طریقے سے کوئی negative aspect generate ہو رہا ہے تو میں اس negative aspect کو reverse کر سکتا ہوں is what the objective of the exercise میری بات سمجھا پایا کہ جب میں کوئی remedy design کروں گا کسی بھی چیز کے لئے تو اس میں بہت سارے points ہوں گے ان کرنے ہوتے میرا مان لیجئے رہو اگر خراب ہے تو مجھے ہو سکتا ہے وہ ایک سال تک جو ہے وہ اپائے کرنا پڑے یا دس سال تک کرنا پڑے بٹ رہو کی دشا جب شروع ہوگی اس سمیں وہ ساری remedy بہت بیوٹی پولی اپنا اثر دکھائی گی تو تمہارے رہو کی مطلب دھائیا آگئی all that which means कि ان سب چیزوں سے problem نہیں ہوگا آپ اپنا corrective course of action کو improvise کیجئے تو جیسے ہی corrective course of action improvise ہونا شروع ہو جائے گا immediately یہ ساری transformations کام کرنا شروع کر دیں is what the objective of the exercise میں میری بات سمجھا پایا yes so اب ہم جب distance healing کرتے ہیں کسی کا بھی تو ہم اس patient کو جس کو ہم heal کر رہے ہیں اس کو imagine کرتے ہیں ہمیں کئی کچھ ڈالنا نہیں ہوتا اس کو اپنے سامنے imagine کرا اس کے جس part میں جو چیز ڈال لی ہے وہ چاہے اپنے آپ کو imagine کر لی جی imagine کرنے میں کسی کو دکھتے ہے تو اپنی healing اگر کرنی ہے تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے کیجئے that's the most easy way to do yourself healing نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ healing کرنے کے طور پہ تو اپنا گھر اور اس گھر کے دروازے پہ سارے family members کو کھڑا کر لی جی اور کھڑا کر کے photo click کر لی جی اس photo کو آپ جہاں بھی بیٹھ کر healing کر تے ہیں وہ پر photo رکھ لی جی یا mobile میں screen saver بنا لی جی اب اس photo کی cleaning کرنی ہے in the same manner جی سے یہ کرنا ہے تو اگر کوئی چیز visualize کرنے میں دکھتے تو آپ اس طرح سے distance healing کے process پر use کر سکتے میں میرا point سمجھا پایا تو جب ہم اس طریقے سے کسی بھی وقت healing کرتے ہیں تو ہمارا process میں ہمیں instant اس کا energy spike دیکھنے کو ملتا ہے اب healing کرتے وقت 2 3 چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں for example ہم اپنے ساتھ میں ایک پانی کے باول میں ایک مٹھی نمک ڈال دے اور جو بھی کچھ cleaning کر رہے ہیں وہ salt water اس میں ڈال لیں ایک طریقہ ہو گیا دوسرے کی healing کر رہے ہیں تو جو ہمارا پانی نہانے کے لئے جو bucket اور mug ہم use کرتے ہیں اس mug میں ایک مٹھی نمک ڈال لیں پانی ڈال اور اور اس پانی سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے ساف کر اور پھر fresh water سے نہ لیں تو اس کو salt water بات کہتے ہیں اور یہ پرکریہ بہت effective ہے کوئی بہت low feel کر رہا ہو کسی بھی situation ہے اور آپ دیکھیں گے آپ کے بیتر ایک بڑا بڑی energy spike generate ہوگا یا پھر آپ سب لوگ کے access میں کوئی نہ کوئی سمدر بھی ہے تو آپ وہاں جا کر سمدر سنان کر سکتے اس سے بڑیا تو salt water کوئی ہوتا ہی نہیں دوسرا طریقہ mirror cleaning تیسرا cleaning with beach منتر تو میں اپنے دونوں ہاتھوں میں elementally invoke اور اس کو invoke کرنے کے باد جس کی healing یا cleaning کرنی ہے اس کو اپنے سامنے image کے طور پر observe کرا اور میں اس کو clean کرنا شروع کر دیا and that's how وہ process کام کرنا شروع کر دیتا ہے here we have identified few schedules کی جو بھی وقت جو schedule آرام سے کر سکتا ہو beach منتر لکھنے کے طور پہ اور اس کے guided meditation کے طور پہ تو these schedules help اور سب اپنے time zone کے حساب سے adjust کر سکتے جیسے کوئی صبح 3 بجے اٹھ رہا ہے تو اس تو جب ہم کسی بھی وقت کا healing کرتے ہیں تو there are few protocols جس کو define کر لیتے اور جیسے normal باقی healing process کیا ہوتے وہ کہتے کہ overhealing نہ ہو جائے بجر لوگ کی یا بچوں کی healing بہت زیادہ نہیں کرنی چاہئے سو یہ useless concept سے کوئی فرق نہیں پڑتا باڈی کا اپنا intelligent system ہوتا ہے وہ اتنی ہی healing energy absorb کرے جتنا اس کو صحیح لگتا ہے اس کے طور پہ جب بھی آپ healing کریں اپنے آپ کو divine channel ماننے کے لیے gratitude رکھے تو وہ پورا process improvise ہوتا جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح سے بولنا چاہی بار بار کی میں دیوی کو جان دیکھ نا چاہتا ہوں so by doing that process وہ transformations بہت اچھے اور stable ہو جاتے ہیں ہم نے کچھ meditation share کر رکھے ہیں چینل میں تو لب دی کاغر گرب forgiveness meditation یہ ہمارے چینل پہ شری meditation am brahm param dham meditation mantra drinking تو ہم نے کری لیا کہ ایک کاغج پہ منتر کو لکھے اور اپنے اندر ڈال لیں تو یہ ہمارے major areas ہیں جس کو جب ہم heal کرتے ہیں تب ہمارے کو دھیان کرنے چاہیے protocol کے طور پہ سب سے پہلے سینسٹائزنگ سینسٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو دبا دبا کے اپنے energy point کو کرنا پھر body part میں challenge ہے اس body part کا کون alphabet ہے اور پھر اپنی cleaning پوری دوبارہ کرنی ہے اور پھر thanks کرنا ہے اور close کر دینا ہے یہ اپنی healing کرنی ہے دوسرے کی کرنی ہے یہ protocols لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے time کیا ہو گیا you said you'll do a meditation meditation دینا اپنے feedback دینا youtube پر دیکھ کر ایک دفع اس کے بعد میں meditation کراؤں گا پہلے تو آپ کو ہی وہ کرنا ہے so once you'll do that تب میں اس کے طور پر کراؤں گا اس میں یہ flute والا تو بھی ہاں اب کیا کرنا ہے یہ ہماری command ہے اس command کو scan کر رہا یہ سکین کریے اپنے اوپر یہ انرجی ڈالیے اور پھر کیا چینج راہو بتایے موسیقی اس کمانڈ کو سکین کرنا ہے سکین کر کے اس کی انرجی لفٹ کرنی ہے اپنے اوپر ڈالنی ہے اور پھر بتانا ہے کیا چیز کا فرق ہوا سکین کرنا ہے آپ کو سکین کرنا ہے جو شیٹ سامنے ہیں اس شیٹ کو سکین کرنا ہے جو شیٹ سامنے ہیں موسیقی it's very motivating it's very defining like you know it's like ایک سنکلپ جیسا لگ رہا ہے you know کہ کیا شکیت آئے وہ تو ٹیکس میں لکھائی ہوئا ہے پر you know it's a very positive forward moving emotion right میں نے یہ کمانڈ تب بنایتی جب میرے کو ایک دن یہ ہوا کہ اگر میرے کو 35 کروڑ لوگوں کو heal کرنا ہے تو میں کیا کروں تو میں جب اپنے steps identify کر رہا تھا تو میں نے اس طرح سے سوچا کہ اگر مان لیجے میں نہیں رہتا ہوں تو کیا یہ part پھر بھی continue چلے گا تو میں کوئی ایک ایسی چیز create کر دوں جو کی سب لوگوں پر irrespective of whether they know healing or not whether there is any exposure of scanning cleaning healing اس طرح کے کوئی بھی پرکرین نہیں آتی تو کیول اس command کو 9 بار بولنے سے اس کا disease pattern کم ہونا شروع ہو جائے گا ڈیو ڈیو یہ میں نے بہت بار try کر کے دیکھا یہ ہمیشہ جو ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو healing آتی نہیں ہوگی ان کو یہ سبجیکٹ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا اور 35 کروڑ لوگوں کو مجھے اگر heal کرنا ہے تو مجھے ایک مان لیج ایک mass revolution بنانا ہو تو ایسی چیز لکھوں اچھا سنسکٹ سب کو نہیں آتی آتی بھی ہے تو اس کی ambiguities بہت ساری ہے by the time i'll be able to reverse ambiguities from everybody's mind it will take time اور میر پس time کی کمی ہے مجھے 31 دسمبر سے پہلے process کرنا ہے تو اگر میں یہ command جو ہے کسی بھی marketing tool کے 35 کروڑ لوگوں تک touch کرا دوں تو وہ دیرے دیرے اتنا پارٹ تو وہ کر لیں گے تو کم اور زیادہ کے حساب سے اور باقی سارے لوگ ہیں جو پورے دیس بھر میں دنیا بھر میں بیٹے ہوئے صرف 115 کروڑ لوگوں کی healing پر جی سالنی مہم کیا فیڈبیک مہم جی سالنی مہم پوروڑم آپ کو یہ سکین کرنا ہے سکین کرکے آپ کو فیڈبیک دینا سنیہ جی آپ کا فیڈبیک مہم جی جب اینرڈی لیفت کی ویڈی 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 دیفرین کلرز گولڈن گری رید بہت سارے کلر 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 دی میرے میرے انگ نوینگ لی آل لی ایر شریم میں اس کو سوچا کہ شاید میرا مرہ مرہ پرگرمیگ ہے بار بار اس کو کینسل کرنی کششش کل شریم 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 پورے باڈی کو انکیپسولٹ کر رہا ہے وہ منطر پرفیکٹ it's vibrating full time actually اس میں ہر لیول پر ایک انٹیلیجنس کو ہی انوک کر رہا ہوں میں پورا اس کا لینگویج جو ہے جس طرح سے بنا ہوا ہے یہ ایک لیول آف انٹیلیجنس کو ہی انوک کر رہا ہے each layer اگر میں ایلیمنٹلی اپنے آپ کو دیکھوں گا تو اس layer میں ایسے کر کے مطلب each layer میں it is imbibing the intelligence تو جیسے جیسے وہ intelligence increase ہوتی جارہی ہے ویسے ویسے جو ہے یہ پرکریا transform ہو رہی ہے اسے اس میں میں نے ایک جگہ 67 شکتیاں لکھا تو وہ جو دکش کی 60 پتریان اور باقی 4-5 اور ایکسٹرا ملائیں جو تھی ان کو شکتیاں کو اپنے بیتر جاگرت ہونے کے لیے highlight کرا ایسے کر کے مطلب یہ structure جو ہے یہ پورا بنایا بٹ یہ میں نے بنایا تب ہی کیونکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے نا میں اگر یہ سوچوں کہ میں یہ 35 کروڑ لوگوں کو heal کروں گا تو یہ 35 کروڑ لوگوں تک میں ایکسس ہی نہیں کر پاؤں گا میری اچھا تو ہے لیکن میں اپنے آپ کو channel بنانے کی وجہ سے ایک barrier create کر دوں گا تو وہ کام ہی نہیں ہوگا نا تو اس آدھار پر میں نے یہ پورا کا پورا structure بنانا شروع کرا کہ اگر یہ command کوئی وقتی healing سیکھتے سیکھتے اگر healing نہیں سیکھ پا رہا کیول اس کو پڑھنا شروع کر دے تو مطلب process بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے schools میں بات کری تو school میں جو بچے پڑھتے ہیں یا teachers ہیں کسی بھی state میں اس program کو implement کرنا ہے تو ان کو سب کو بولنا ہے کہ یہ command کو پڑھنا شروع کر دو this is our pledge جیسے میں میرے school میں پڑھنے جاتا تھا Christian missionary کے تو وہاں ایک pledge ہوتی تھی ایسی میں ایک pledge design کر کے اس part کو invoke کر سکتا ہوں تو بچوں سے ان کے پریوار یا teacher سے بچے ایسے کر کے مطلب مجھے اگر دیش بھر میں transformation لانا ہو تو میں اس text کو کسی بھی بھاشا میں لکھ سکتا ہوں and it will start impacting everyone یہ اس کا aspect ہے and دوسرا part میں یہ highlight کرنا چاہتا تھا کہ جب اب یہ یہاں پر simple سا text لکھا ہوا ہے یہ text بھی اتنا capable ہے کہ آپ جیسے ہی اس aspect سے connect کرتے ہو آپ کا energy body transform ہونا شروع ہو جاتا ہے it instantly impacts آپ یہ پڑھو یا نہیں پڑھو تو منتر میں کتنی power ہوگی اگر صرف ایک detailed text لکھنے میں اتنی power ہے تو جن لوگوں نے منتر بنائے ہیں جنہوں نے اس کو shrink کرنے میں بھی اپنی بدھی لگائی ہے کہ کم سے کم شبدوں کا چناؤ کر کے میں deeper اس میں وہی efficiency efficacy دے دوں وہ کتنا powerful process ہوگا جنہوں نے بھی graphical depiction کیا ہے تو that's also contributing to our feedback loop کیونکہ انہوں نے بھی waves دیپک کیا ہوا ہے اچھا میں نے اس پینٹ دھیان نہیں دیا تھا yeah it's contributing to it I mean I don't know I mean I'll challenge it but yeah your slides have waves too so I was trying to like not go by that I didn't go by I'm just kidding آگے پڑھے آگے پڑھے it's okay کیونکہ it's gonna be a subjective thing of what everybody's interpreting I mean you know it's really going to be a subjective thing it's at this point I would rather learn more than you know you know wait on how everybody else is feeling because everybody's going to be different and what are we achieving out of it energy سایسا do see it connected maybe it is connected who knows Bhagavan Jain نا تو میں اس کو مطلعہ پلین سلائید پہ کنورٹ کر دوں گا یہ میرا نا نا it's okay you don't have to take the trouble but ٹھیک ہے so now یہ وقت ہم نے کر لیا تھا بیج منتر in each finger یہ میں نے کیا میں اس کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم نے کیا کر رہا یہ پورے براسس میں شریم حریم چامنڈائے پچھے تو یہ بی کو وری بنا دیا اچھے کو انچے بنا دیا چامنڈائے شریم حریم کلیم so 1,2,3 4 5,6 تو میرا ہاتھ میں ایک پام ہو گیا which is connecting the fingers یہاں پر چامنڈائے کو ڈال دیا اور ہر ایک فنگر میں ایک ایک بیج منتر لگ دیا شریم حریم کلیم likewise تو آپ نے elementally alphabet کو invoke کرا اپنے ہاتھ میں before healing anyone کر کے دیکھے جارہ آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ sky element یہ air یہ fire یہ water یہ earth ایسے کر کے and all these five elements are connected by your palm تو یہ میری انگلیاں اس palm سے connected ہے اب میں نے شریم انگوٹھے میں لے لیا حریم little finger میں کلیم اس والے میں چامنڈائے ادھر وری وری اور انچے ایسے کر کے میں نے پانچوں بیج منتر اپنے فنگرز میں ڈال دیے اور پام میں چامنڈائے ڈال دیے ایسی میں نے دونوں ہاتھوں میں کر لیا اب دونوں ہاتھوں کے بیچ میں انرجی کو imagine کریے اور کوشش کریے اپنے آپ کو imagine کریں اپنے سامنے with all your family members and try to clean yourself with this approach water is a aim right fácil there دری نوڈ ورین دری یہ دری ہے نا یہ والا منتر اوکی vri not vrim correct is the water vrim اور وری ایک سیکنڈ میں لکھ کرے لکھا لوں یہ وری ہے وری only وری اوکی یہ انچے ہیں یہ میرے نیچے لکھا بیتا وہ ساف نہیں لکھ پایا ہوں گا so like vri i just wanted to clarify whether it's vri or vrim that's all pas موسیقا 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 is happening مجھے I can smell although یہاں صبح کے پانچ بجے nobody's cooking here ایسے گھی میں کچھ ایسے پکوان بن رہا ہے something which is very nourishing and very very nice smell and جو آپ نے بولا کہ پام کے بیچ مطلب پام کے بیچ میں چامندائے آپ نے بولا اس دونوں پوائنٹ سے دونوں ہاتھوں کے وہ چامندائے پوائنٹ سے آپ نے جو ایک DNA کا structure بتایا تھا نا کل کہ ایسے تو وہ دونوں ہاتھوں سے golden rays create کر کے it's showing me the DNA structure right yes perfect جی شاہل نہیں میں I just feel a very very strong energy that's اب یہ جو strong energy ہے اس سے آپ کو کسی کی cleaning کرنی ہے آپ جو بھی aspect کو لینا چاہتے ہوں all three of the family members anything of that sort اپنا بیٹی کو جس کسی کو بھی آپ کو لگتا ہے اپنے ہاتھ میں پہلے elements کو invoke کرنا ہے elements کے بعد یہ پانچ بیج منتر کو اور چامنڈ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ cleaning کرنی ہے آپ کو change کرنے کا ہو تو in that situation آپ شریم کی جگہ پہ پہ impact ہوتا ہے اس کا جو 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 پارٹ میں کنیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے جیسے میں کسی بھی وقتی کو مطلب میں نے بہت سارے ڈیڑھ سو دو سو لوگ تو ہو چکے جن کے ساتھ میں کام کرا جتنے لوگ کسی بھی ہیلنگ موڈالیٹی سے آ رہے تھے یا فریش پہلی بار کوئی ہیلنگ موڈالیٹی پکڑ رہے تھے جو ہمارے ساتھ میں لوگ سٹک کرے جنہوں نے فینومنل ہیلنگ ایبیلٹیز ڈیمونسٹریٹ کریں وہ پہلے وہ والے لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار میں ہی یہ والا موڈال سیکھا جو میں بتا رہا تھا ان کو پہلے جو بھی نالج تھی وہ تھی نہیں تو پہلی بار میں جو پروسس انہوں نے ایمپلیمنٹ کرا وہ بہت ڈیپر پروسس میں چلا گیا ویرائز جو تو unlearning that's the most difficult part کیونکہ میں کچھ بھی کروں گا unlearn کرنا تو ہر ایک stage پہ مجھے پڑے گا ہی پڑے گا تو اگر میں میری عادتوں کے حساب سے ہی دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ تو میری عادت ہے میں تو ایسے کروں it is a convenience so you will never be able to either pick the subject or you will able to deep dive into it وہ کبھی بھی نہیں ہوگا the mind in it anything can anything is possible no 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 there is nothing like a term of that sort mind is always driven by جو اس کو عادت ہو جاتی ہے اگر unlearn کرنے کا عادت نہیں ہوگا تو learn بھی کبھی نہیں ہوگا long time when you have learned and then in the acupressure and all when we do I've learned that this is the head you have to do like this head sky میں ہوتا ہے نا یہ تو basics ہیں head sky میں ہی ہوگا نا آپ اپنا سر جمین میں رکھ کے تھوڑی چلتے ہیں آسمان میں رکھ کے چلتے ہیں نا آپ کا انگوٹا ہمیشہ اوپر کی طرف point کرتا ہے نیچے کی طرف کو کرنے کے لئے اسے effort دینا پڑتا ہے so unlearned یا questioning تو basics ہی پارٹ ہے but وہ basics جو ہے وہ اس کو assume کرنا سب کے لئے کہ سب اس basics کے ساتھ میں connected ہوں گے وہ کوئی کمپلشن نہیں ہے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے it is possible it's not a I read somewhere that the people who will be successful in the 21st century is not about literate or illiterate people it's not about the people who are able to read or who are able to write but the people who will be considered successful will be the people who are ready to unlearn absolutely relearn basics ہے نا سر یہ تو successful ہونے کے لئے basic ہے کہ میں self-correction کے لئے کتنا open ہوں and relearn right دیکھیں جو business community یا باقی successful لوگ جن کے ان کی ایک ایک گلتی کی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے absolutely absolutely there's a big cost آپ کو جو ہے جب تک بچے ہوتے ہیں تب تک جو ہے وہ parents جو ہیں وہ گلتی کی سجا بھگتے ہیں آج میں گیا تھا وہاں پر جو ہے میں نے پانچ جار روپے خرچ کر دی ہے ہو گیا parents کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا next time سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ایسے نہیں ایک دم سے کرتے جب next level آتا ہے تو وہ کونسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو جب نقصان ہوتا ہے تو اپنی عادتوں کو ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی عادت کی وجہ سے اتا نقصان ہو گیا آئندہ نہ ہو تو ہر جگہ unlearn کرنا is a behavior pattern of self-correction why I want to commit a mistake and then learn no I learn from others mistake the moment that behavior pattern gets generated immediately self-correction شروع ہو جاتا ہے beautiful so what I'm trying to highlight is کہ یہ process میں میں جیسے کرتا ہوں میں ویسا ہی کرتا رہوں گا وہ ضرور ہی نہیں ہے ایک behavior pattern ہے the moment میں اس self-correction سے connect ہونا شروع کروں گا اور مطلب یہ تو ابھی حال فلال میں میں نندنی سے بات کر رہا تھا تو اس کا کوئی interview وغیرہ related تھا تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ بیٹے you should have gratitude کہ تمہارے کو ایک company نے interview کا موقع دیا ارے میں تو بہت سارے دیئے میں نے each time you qualify a level in an interview format you learn more کہ اچھا interview میں اس طرح سے بھی جواب دے سکتے ہیں end of the day تمہارے کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ what pleases others during an interview process تو سامنے والے بندے کو gauge کرنا اس کے انسار اپنی بھاشا کو transform کرنا اور پھر اس کے بعد وہ deliver کرنا جو وہ expect کرتا ہے تم سے the moment you'll be able to fast connect with each dot you'll be complete تمہیں problem ہی نہیں آئے گی کسی بھی وقتی کے طور پہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا structure میں یہ part ہے بٹ ہمیں وہ اس طرح سے پتہ نہیں چلتا اور وہ ویسی رہتا ہے مطلب وہ اس کو اس کو واپس سے transform کرنے میں بہت محنت لگتی ہے بہت محنت لگتی ہے ایسا نہیں ہے مطلب میں کیونکہ اس لئے بول رہا ہوں because میں نے میرے گرو جی کے ساتھ میں interaction کر رہا تھا کہ میں نے ان کو clearly بولا کہ اب تو آپ یہ کہو گے کہ مولادھار چکر جو ہے وہ پرتھوی تتو ہے تو سوری آکاش پرتھوی تتو ہے he said ہاں وہ تو پرتھوی تتو ہے میں نے کہا نہیں میری ریسرچ کے حساب سے وہ آکاش تتو ہے imagine کیجئے ایک سو سال کا وقتی کتنی adamancy ہوگی ایک spiritual head کتنا کتنا وہ ہوگا control ہوگا اپنے اوپر جو جو چھے چھے مہینے کسی گفہ میں رہ کر جس نے تب تپسیا کری ہو تو کتنا اس تپسیا کا اہنکار ہوگا اور جیسی میں نے بولا کہ یہ تو غلط کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو بھلے تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تو کتنی گمبیر بات کر رہا ہے کیوں کیونکہ ایک آدمی نے پورا model پڑھ رکھا ہے ایک نے کچھ پڑھا ہی نہیں صرف کمنٹ مارنا میں جب میرے گروہ جی کے سامنے بولوں گا تو میں کیا بولوں گا مجھے تھوڑی کوئی چیز پتہ ہے یا میں اس پورے complete cycle سے تھوڑے نکلا بٹ انہوں نے چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگائے ایک گھنٹہ لیا اپنی flexibility اور اپنے پورے process میں شام کو سالچے بجے یہ بات میں نے بولی اور رات کو ساڑھے نو بجے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہ keep doing it you're on a right track تو سوچیں کتنا difficult ہو ایک 100 ورز کے آدمی کے لئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے blockages جو ہیں وہ الگ الگ aspects ہوتے ہمارا spiritual journey کیسا ہے ہمارا کارمک سائیکل کیسا ہے there are many reasons to it ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ نے مجھے feedback دینا ہے کہ وہ meditation میں نے شری سوک پرس سوکت کا کرا تھا اس کو youtube سے دیکھ کر اس کو headphone لگا کر پورا سن نا ہے سن نے کے دوسرا پارٹ یہ جو ٹیک لکھا ہے شری سوک پورو سوک دونوں ایک ساتھ combine کر اسی ٹیک کو دوبارہ سے جیسے آپ نے ہاتھوں کے elementally اور بیج منتروں کو اپنے ہاتھوں کے بیچ میں invoke کر تو دیوالی تک جتنی بار بھی آپ کو موقع ملتا ہے کیونکہ مہا لکشمی کا آوان ہوگا دیوالی کی رات پہ تو اپنی اپنے گھر کی اور اپنے سارے family members کی اسی پرکار سے cleaning کرنی ہے اس شری پورو سوک کے آدھار پر جیسے جیسے جتنا جیادہ آپ جیتنی جیادہ بار اس کو کر پائیں گے you feel a phenomenal change by دیوالی and time up ہمارے پاس کافی کم ہے اور یہ دیوالی کی راج ہوتی ہے بہت unique رات ہوتی ہے یہ ایک سال بعد ہی آتی ہے تو اس پیریٹ تک جتنی بار بھی ہم اس پروسیس کو invoke کریں گے اپنے بیتر اتنا اگلا آنے والا پورا سال ہمارا اچھا بس بیتر بیتر سال بیتر 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 بیتر